جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ایم ایم ایس جلالی تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بہت زیادہ اہم اور اہم ترین ہے اس کو دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں اور فیدہ میں بھی کہہ سکتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ مکھی چینی بکری بکریوں کی ایک ایسی نسل مشہور و معروف جو نسل ہے مکھی چینی بکریوں میں پورے پاکستان دنیا بھر میں یہ مشہور مکھی چینی ایک نسل ایسی ہے جو پوری دنیا کے لوگ جو بکریوں کی فارمنگ کے لیے دلچسپ بھی رکھتے ہیں جو ان کو شوق ہے فارمنگ کرنے کی ان کے لیے یہ ایک بہترین اور پرفیکٹ نسل ہے مکھی چینی کی آج ہم مکھی چینی نسل کی جو خصوصیات ہیں اس کی کوالٹیاں اس کے بارے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ایک اور ٹوپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈسکس کریں گے کہ جو مکھی چینی بکری ہے اس سے آپ تین قسم کے جو فارمنگ ہے وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں تین قسم کی فارمنگ اس سے آرام ایزی لی سے کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہم آپ کے ساتھ کہ تین قسم کی وہ کون کون سی فارمنگ ہے جو آپ ایک نسل بکریوں کی مکھی چینی بکری سے وہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی کوالٹی کی کرتے ہیں ایک بات جو مکھی چینی ہے یہ بہامل لگر مندرسہ منڈی کی مشہور معروف نسل ہے جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام بکریوں جو ہیں یہ اوریجنل مکھی چینی کی نسل کی بکری ہیں اور یہ ان کی اتنی زیادی ان کے اندر کوالٹیز ہیں کہ یہ پورے پنجاب پاکستان دنیا باری کے لوگوں کے لیے یہ پسند دیدہ ایک نسل ہے اس میں بہت زیادیاں کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور جتنی بھی آپ اس کی خوبصورتی اس کو رنگ اس کا چال چلن اس کی بناوٹ اتنی زیادہ حسین ہے کہ ہر آدمی دیکھنے والا چاہے وہ بکریوں کے پسند کرتا ہے بکریوں کاروبار کر رہا یا نہیں کر رہا جو بھی اس کو دیکھے گا اس میں اتنی دلچسپ بھی اس میں اتنی اٹریکشن پیدا ہوگی کہ میں بکریوں رکھوں میرے پاس بکریوں ہو چاہے وہ فارمنگ کریں یا گھر میں ایک دو بکریوں رکھیں سب سے پہلے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی تین قسم کی فارمنگ ہے جو آپ اس بکری سے حاصل کر سکتے ہیں پہلے سب سے پہلے اگر آپ نے سوچ رہے ہیں آپ نے ڈسکس کیا آپ کی ہارٹنگ ہے آپ کی سوچ ہے کہ میں گوشت کے لیے بکریوں پالوں میرے پاس گوشت کے لیے بکریوں ہوں ان کے لیے یہ پرفیکٹ اتنی بہتری نسل مکھی چینی کی اس کے جو بکرے ہوتے ہیں اتنا قد و قدامت ہوتی ہے اس میں وہ گوشت پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ عام چارے پر عام موں کے چرائی پر اتنا زیادہ گوشت کی پیداوار اس میں بڑھ جاتی ہے گوشت کی فارمنگ کرنے کے لیے اگر آپ کوئی اور نسل سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں اتنی زیادی کوالٹیز اتنی زیادی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی کام دنوں میں گوشت کی پیداوار کو زیادہ کر سکے لیکن یہ ایک مکھی چینی ایسی نسل ہے ان میں کہ یہ چند دنوں میں آپ کو اتنی زیادی پروڈکشن اتنی زیادی آپ کو فیدا دیتا ہے اس میں گوشت کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اور عام چارے پر اتنی اس کے اندر خوراک آپ جو ونڈا وغیرہ خال وغیرہ پیوے وغیرہ نہ بھی استعمال کریں پھر بھی یہ گوشت کی پیداوار بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ میں گوشت کے لیے کوئی فارمنگ شروع کروں لیکن مجھے پتہ نہیں چاہ رہا کہ میں کون سی نسل سیلیکٹ کروں تو آپ بکروں کے سیلیکشن کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے لوگ ان کو بہت زیادہ دلی طور پر پسند کرتے ہیں اور اس کے ریٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت مہنگے دامن بیچے جاتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور کوالٹیز کی یہ ہے کہ یہ اس میں قوت مدافیت اتنی زیادہ ہوتی ہے امیونٹی سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا اس کا کہ یہ بیماری کے خلاف لڑنے کے جو طاقت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب پاکستان کے کسی بھی یہ علاقے میں اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتی ہے موسم کے لحاظ سے کسی قسم کا بھی موسم ہو سردی کا ہو گرمی کا ہو اس کے اندر رہنے کی ابلٹی جو ہوتی ہے جو خصوصیات ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ گرمی سردی برداشت کرنے کے اس کے اندر قوت ہوتی ہے یہ اس کا ایکسٹرا بینیفیٹ ہے کسی بھی علاقے میں اس کو آپ اگر فارمنگ شروع کریں تو آپ بکروں کی فارمنگ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ دوسری ایک فارمنگ ہوگی گوشت کے لیے دوسری آج سوچ رہے ہیں آپ نے سوچا کہ میں دودھ کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے دودھ کی میرے پاس دیری قسم کے مطلب جس طرح جانور ہم بڑے رکھتے ہیں اس کے دودھ بھی زیادہ ہو اس کو آپ نے دماغ میں رکھا ہے وہ آپ نے سوچ رکھی ہے کہ میں بکریوں کا دودھ سیل کروں دودھ کی پیداوار بڑھائے تو ان میں اسی بھی بکریوں کی مکھی چینی بکری ایسی ہے جو آپ کو دودھ کی پیداوار بہت زیادہ دے گی اتنی زیادہ پیداوار دے گی کہ آپ کی سوچ ہے یہ ایک بکری ڈیلی کا دو سے تین کلو آرام سے دودھ دے سکتی ہے ان میں ایسی بکریوں ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ان میں یہاں بھی کھڑیاں بکری جس کا ڈیلی بیسز پر دو سے تین کلو ایک ٹائم کا دودھ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس چوائس نہیں ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایسی کون سی بکری کے اندخاب کروں چوائس کروں جو میں دودھ اس سے زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکت آپ پریشان نہ ہو آپ مکھی چینی بکری کی سیلیکشن کریں اور اس سے آپ دودھ کی پیداوار لے سکتے ہیں جتنا چاہے آپ دودھ لے سکتے ہیں اور عام چارے پر لے سکتے ہیں اتنی زیادی فیڈنگ اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر اتنی ability ہوتی ہے کہ یہ آپ کو دودھ کی پیداوار اتنی زیادہ دے سکے ارام سے ایسی لے دے سکے کہ آپ اس کو مکھی چینی بکری کی سیلیکشن کریں اور بکریوں کو دودھ کی پیداوار کے لئے آپ کو اس کی لیشن کریں اور تیسری قسم فارمنگ کی جاتی ہے عام فارمر اسی نظریے پر اپنی گوڑ فارمن شروع کرتے ہیں تو وہ آتی ہے تیسری جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے بچوں کی کہ ہم ایک بکری سے زیادہ سے زیادہ کتنے بچی حاصل کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں ایک دفعہ میں بکری کے بچے کتنے حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ ان مکھی چینی بکریوں میں عبیلٹی ہوتی ہے ایسی نسل ہے ان میں مکھی چینی میں بھی جو دو سے تین بچے جو آپ کو ایک بار دے سکتی ہے ایسی ان میں ایک نسل ہے مکھی چینی میں ایسی بکری ہیں کچھ جو آپ کو ایک دفعہ میں دو سے تین سے چار بچے بھی دیتی ہیں عموماً تین دیتی ہیں لیکن اگر آپ انہیں سرچ کیا آپ نے ٹرائی کیا آپ نے کوشش کیا تو آپ کو ایسی بکری لازمی کہیں نہ کہیں مل جائے گی کہ جو آپ کو تین سے چار بچے دے گی تو وہ بھی آپ کی اگر تیسری قسم جو ہے نا وہ تین بچے دے گی تو آپ کی وہ جو فارمن کرنے کے جو پرسیجر ہے وہ آپ کا بہترین ہوگا آپ کا کامیاب ہو جائیں گے آپ کے جو آپ نے اس کو پروفٹ ہے وہ زیادہ دے گی آپ نے جو انویسٹمنٹ کیا بکری کی ایک بکری کی انویسٹمنٹ آپ نے ڈیڑھ لاکھ کے لیے تو اگر اس نے تین سے چار بچے دیں گے چھ ماہ میں آپ کا ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تین لاکھ آپ کا ریٹرن ہو جائے گا بکری بھی آپ کے بات جائے گی آپ کا پروفٹ جو آپ نے اوپر انویسٹ کیا وہ بات جائے گا یہ اتنی زیادی اہمیت ہے اس کی بکری کی میں نے آپ کے ساتھ تین قسم کی فارمنگ ڈسکس کی ہے کہ اگر آپ تین قسم کی فارمنگ کا سوچ رہے ہیں پہلا گوشت ہے دودھ ہے بچوں کے لیے تو وہ بکری بہت زیادہ بہترین اہم ہے کہ آپ اس تمام فارمنگ کے لیے ایک بکری کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایزی لی اویلیبل ہوگی دستیاب ہوگی مندرسہ منڈی میں زیلا بہاملہ گرمی اور ڈسٹرک ویاری میں بھی اس کی کچھ اقسام ہے مکھی چینی کی جو آپ کو یہ تین قسم کے فیادے ہیں جو ایزی لی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ فارمنگ شروع کریں ایک بکری لے دو بکری لے تین لیں تو آپ کو اس طرح کی کوئی بھی نظریہ آپ نے رکھا ہوگا گوشت کے لیے رکھا دودھ کے لیے رکھا یا بچوں کے لیے رکھا تو آپ اس کو کام جاب کر سکتے ہیں